السلام علیکم ویوہرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں میکس دال اور پالک بنانے کی آسان سی ریسیپی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل سے پالک اور تڑکہ بنا کر آپ تیار کر لے سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک کپ میکس دال لیا ہے دال کو اچھے سے واش کر لیں آپ اور یہاں پر ایک ٹومیٹو لیں گے بڑے سائز کا اس کو سلائسز میں کٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سے بنچ آف کو اتمیر لیے ہیں سات سے آٹھ ہر امرج کو استعمال کریں گے دو بنچ ہم نے پالک کر لیا ہے پالک کو کٹ کے اچھے سے واش کر لیں آپ تھوڑا سے لیسن کے کلی لینا ہے ہمیں تو یہاں پر ہم نے ایک کوکر میں پہلے سے دال کو دال دیں گے اس میں ایک کپ دال ہے تو تقریباً ہمیں دو کپ پانی آٹ کرنا ہے اس میں ڈال میں پانی آٹ کرنے کے بعد ہر امرج دال دیں گے ہم سات سے آٹھ ہر امرج ہے یہ ہر امرج کے بعد اس میں ہم نے لیسن بھی آٹ کر دیا ہے لیسن کے بعد کوت میر تھوڑی سی ایک بنچ کوت میر ہے اور یہاں پر دو پالک ہے پالک کو باریک کٹ کر اس میں آٹ کر دینا ہے ہم نے دال کے ساتھ ہی دال پالک ہر امرج چاٹ کرنے کے بعد ہم آٹ کریں گے اب اس میں ٹوماتوز ساروں کو ایک ساتھ کوکر میں آٹ کر دینا ہے ہمیں تھوڑا سا پانی اور آٹ کر لیں گے اب ہم اس میں آٹ کرنا ہے اید رکلسن کا پیسٹ ایک چمچ اید رکلسن کا پیسٹ لے لیں آپ اور آدھا چمچ حلدی پاوڈر اس کے بعد دو سیٹی لگا لیں گے ہم تاکہ ہماری پالک اور دال اچھے سے گل جائیں اسی بیچ ٹوماتوز بھی ہمارے گل جائیں گے تو اس طرح سے میں نے دو سیٹی لگا لیا ہے یہاں پر یہ کچیملی لیے ہم نے کچیملی کو بوائل کر لیں گے ہم نے کچیملی کا کھٹا ہمیں اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس میں دو سیٹی کے بعد تقریبا ہماری دال اچھے سے گل چکی ہے پالک بھی اس میں اچھے سے مکس ہو کے گل جائی ہے اس کو تھوڑا سا گھوٹ لیتے ہیں گھٹنے کے بعد ہم نے اس میں نمک آٹ کرنا ہے نمک ہم نے پہلے نہیں دالا تھا دال اور پالک گلنے کے بعد دو چمچ نمک استعمال کیا ہے دو چمچ نمک دالنے کے بعد گھوٹ لیں آپ اچھے سے اس کو اس کے بعد یہاں پر میں نے تقریبا ایک کپ املی کا پالک دالا ہے یہ املی کا کھٹا ہے کچیملی جو ہم نے بوائل کیا تھا اس کا پالپ اٹ کریں گے اٹ کرنے کے بعد ہمیں پانچ منٹ کے لئے اس کو پکانا ہے تاکہ کھٹا دال اور پالک میں اچھے سے مکس ہو جائیں تو کھٹا ہمارا پکنے کے بعد یہ ہماری دال بنکر ریڈی ہو چکی ہے اب ہمیں اس میں تڑکا لگانا ہے اس کا بگار لگانا ہے یہاں پر ہم پان میں آئل گرم کر لیتے ہیں آئل گرم ہونے کے بعد تھوڑا سا ایک چمچ زیرہ ڈالیں گے زیرہ اچھے سے پکنے کے بعد ہمیں اس میں اٹ کرنا ہے کریپتہ اور لال مرچ سوکھی لال مرچ کا استعمال کرنا ہے بگار میں تو اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو یہاں پر ہماری دال پک چکی ہے اس میں ہم بگار ڈال کے تیار کر لیتے تھے تو یہ تھے بلکل ریسٹورنٹ اور دھابا سٹائل ہمارا پالک مکس ڈال کی سبسی بن کر تیار ہے آپ سب کو میری ریسپی پسند آئی ہو گیا آپ سب ضروری سے ٹرائے کریں یہ بلکل آسان سی ریسپی ہے ٹیسٹی بن کر تیار ہو جاتی ہے چاول اور روٹی آپ کسی کے بھی ساتھ اس کو سوک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ شامی بنا لیں تو بہت ہی ذائقہ مر جاتا ہے اس کا تو بگار تیار ہو چکا ہے بگار کو ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے آپ اس میں دال دال دیں دال اور پالک کی آسان سی ریسپی تیار ہے آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں؟ پلیز کمنٹ کر کر ضرور بتائیں مجھے یہ تھوڑی سے ڈیفرٹ سٹائل کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ٹرائے کریں مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو یہ ہمارا دال تڑکہ بن کر تیار ہے مکس دال اور پالک تڑکہ ہے یہ تینکیو آل فور ووچنگ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی نوٹیفکیشن ملتی رہے